بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ اچھا جی روسکین پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی سیٹ آف فانکشنز یا گروپ آف فانکشنز دیا ہو تو روسکین کیسے نکالتے ہیں لیکن اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ویکٹرز کا روسکین کیسے نکالنا ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی ڈیفینیشن چینج ہے سپوز we have the following group of vectors فرس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو vectors ہیں x1, x2, x3, x4 up to xn یہ ہمارے پاس vectors ہیں اگر ہم نے ان vectors کا روسکین define کرنا ہے تو وہ کیسے یہ اس طرح ہم لکھیں گے w means rوسکین ٹھیک ہے اور یہ bracket میں ہم نے vector لکھ دی ہے جن کا ہمیں روسکین نکالنا ہے up to xn یہ برابر ہوگا کس کے آپ نے determinant نکالنا ہے کس کا ایک matrix بنانا ہے ٹھیک ہے یہ matrix کو represent کر رہا ہے یہ ایک matrix ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک matrix ہے اور کرنا آپ نے کیا ہے matrix بنانا کیسے جو vector آپ کو دیئے ہوئے x1, x2, x3, x4 up to xn اس کو آپ نے اس طرح سے لکھ لینے میں بھی ایک example سے آپ کو explain کروں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کا matrix بنانا ہے تو پہلے آپ ایک ویکٹر لکھیں گے پھر دوسرا ویکٹر پھر تیسرا ویکٹر پھر چوتھا ویکٹر up to xn جتنے بھی ویکٹر ہوں گے سارے ویکٹر آپ نے لکھ دینے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے determinant نکالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک example لیتے ہیں definitely without example تو چیزیں سمجھ نہیں آتی فرس کریں آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے x1 جو کہ 2ik plus 3 jk اور x2 3ik plus 7 jk عموماً ایسا جو ہے فیزکس میں لکھا جاتا ہے آئی جے کے میں عموماً جب mathematics میں ہم لکھتے ہیں تو میں اسے یوں لکھوں گا x1 اور اس کا ایک column matrix بناوں گا 2 3 ٹھیک ہے column matrix کا مطلب ہوگا کہ ایک column ہوگا ٹھیک ہے ایسے اور x2 کو میں کیسے لکھوں گا x2 کو میں لکھوں گا اس طرح سے 3 اور 7 تو سب سے پہلا step جو آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے vectors کا نکالنا ہے determinant تو اسے آپ کس شکل میں لکھیں اس طرح سے column vectors اس کے بنایں آپ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اس کو لکھنا ہے کیسے ایسا column matrix ہے column vector اوکے ijk form میں بھی دیا جا سکتا ہے directly اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں چونکہ روزکین نکالنا ہے x1 اور x2 کا تو ہم کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے میں لکھوں گا w w means روزکین کس کس vector کا جی x1 اور x2 کا تو اسے کیسے لکھیں گے میں لکھوں گا determinant اور matrix matrix کیا ہوگا جی پہلے آپ لکھیں گے پہلا vector جو کہ 2 3 ہے پھر دوسرا vector لکھیں گے 3 7 یہ آپ نے ایک matrix بنا دیا اور اس کا determinant نکالنا ہے عمومن determinant کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم straight line use کرتے ہیں اس طرح سے 2 3 3 7 ٹھیک ہے اچھا determinant نکالنا بہت آسان ہے آپ کو پتہ یہ ٹھیک ہے 2 into 7 14 اور minus 3 into 3 9 تو 14 minus 9 is what ٹھیک ہے 5 this 5 is what this 5 is یہ یہ روسکیان ہے کس x1 اور x2 کا تو اگر آپ کو matrix آپ کو vector دیا ہوئے ہوں ایک vector تو خیر تھوڑا سا difficult ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ایک vector دیا ہوئے تو اس کا روسکیان شاید نہ نکلے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو vector group of vectors دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک vector امومن اس لئے نہیں دیا جاتا اس کو next lecture میں دیکھیں کہ کیوں نہیں نکال سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ vector دے دوں کا جو روسکیان ہوگا وہ کیا ہوگا determinant نکالنا ہے آپ matrix اس vector کو آپ نے ایک matrix میں لکھنا ہے لازمی بات ہے جب ایک میں ایک ہی انٹری ہے تو جو matrix بنے گا وہ بھی کیسے بنے گا اس میں بھی صرف 2 ہوگا ٹھیک ہے نا اور 2 کا determinant تو پھر 2 ہوتا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھے گا بار اس میں ہم interested نہیں ہے تو یہ ہم نے دو vectors کا نکالا روسکیان تو 5 آگیا ٹھیک ہے جی ایک اور example لیتے اور روسکیان کو سمجھتے ٹھیک ہے فرس کریں آپ کو دو vector یہ دیئے ہوں x1 x2 یہ دیئے ہوں پچھلے example میں یہ تھا کہ جو vector تھے constant تھے ٹھیک ہے یہ vector constant ہے تو یہ vector دونوں کیا تھے constant اس میں vector آپ کے constant نہیں اس variable بھی آرہا ٹھیک ہے کیسے نکالیں گے آپ کو ہمیں نکال روسکیان of x1 x2 یہ جی مطلوب ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں find کرنا تو solution بڑا simple سا lecture ہے اور اس کی importance آپ کو آگے پتہ چلے گی ٹھیک ہے x1 اور x2 کا آپ نے اگر نکال روسکیان تو کس کے برابر ہوگا according to definition determinant اور پہلے x1 vector x2 vector ٹھیک ہے اچھا کرنا کیا ہے سب سے پہلے x1 اور x2 اگر x1 کو آپ تھوڑا سا simplify کریں تو کیا میں x1 کو ایسے لکھ سکتا ہوں t کو اندر لے جائیں 2t اور t similarly x2 t کو اندر لے جائیں a t اور 40 ٹھیک ہے ہم اس کو ایسے لکھ لیں گے ہم ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان دو matrix جو کے already column vectors ہیں دیکھیں نا ایک column میں دیئے ہوا column vectors ہیں تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کا ایک matrix بنانا ہے اور matrix کیسے بنانا ہے پہلے ایک vector لکھنا ہے کوئی سا بھی vector لکھ لیں ٹھیک ہے پہلے 2t اور t اور 80 اور 40 اور اب اس کا determinant نکالیں جی determinant تو بڑا simple سا ہوگا 2t t 80 40 اور 2 into 4 80 square ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ minus 80 square is equal to 0 ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے determinant نکالا 2 vector کا جو آپ کو دیئے ہوئے تھے column vector ٹھیک ہے یہ آپ روس کیا ہے اچھا جی ایک اور لیتے ہیں example ویسے تو ایک example enough ہے ٹھیک ہے لگن میری کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں بڑی depth میں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے again solution ٹھیک ہے یہ lecture ہمارے next lectures جو آئیں گے نا ان میں آپ کو بہت help ملے گی جب ہم یہ پڑھیں گے independent vectors کیا ہوتے ہیں dependent vectors کیا ہوتے ہیں اور پھر ہم اس میں ایک special topic پڑھیں گے بہت special topic جو differential equation سے related ہے ٹھیک ہے اور وہ بڑھا important اور اس کا نام ہے fundamental set of solutions تو جب آپ fundamental set of solutions فائنڈ کرتے ہیں تو یا پتہ کرتے ہیں کہ یہ set آپ کو solution دیا ہوا یا fundamental set of solution ہے یا نہیں وہاں روسکین کا کام آتا ہے اور روسکین ہم ایک اور جگہ بھی use کرتے ہیں variation of parameter ایک method ہوتا ہے yp نکالنے کے لیے differential equation کا ڈی کا اس میں بھی ہم use کریں گے اس کی طرف جب ہم آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس وقت کام آئیں گے بارال ہم نکالنے جا رہے ہیں w of x1 x2 x3 is equal to determinant پہلے ہم لکھیں پہلا ویکٹر تو پہلا ویکٹر کیا ہے 1 2 3 مگر اس کے ساتھ exponential بھی multiply ہو رہے ہیں exponential t 2 exponential t اور 3 exponential t اچھا exponential minus t اس کے ساتھ multiply ہوگا تو آپ پہلے x1 لکھنا ہے پہلے لازم آتے وہ پہلا column ہی بنے جب آپ دوسرا ویکٹر لکھیں گے تو تھوڑا سا space دیکھ لکھیں گے تو یہ آئے گا minus exponential minus t minus exponential minus t اور 2 exponential minus t اور اسی طرح سے پھر تھوڑا سا space دیکھ اگلا ویکٹر لکھیں گے تو یہ آئے گا exponential 2 t 4 exponential 2 t اور 2 exponential 2 تو یہ جو آپ کو ویکٹر دیئے ہوئے تھے ان کو آپ نے کیسے arrange کیا matrix میں matrix کی صورت میں پہلے x1 لکھا پھر x2 لکھا پھر x3 لکھا اس کا matrix بنایا اور اب ہم اس کا determinant نکال جا رہے ہیں تو determinant کے لیے simple vertical lines use کرتے ہیں exponential t 2 exponential t اور 3 exponential t minus minus exponential minus t minus یہ میں as it is لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے just میں vertical line draw کر دی آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے آپ لوگ direct determinant نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ میں تو teacher ہوں میں نے تو آپ کو سمجھانا ہے یہ آپ کا determinant ہے اب ہم اس determinant کو evaluate کریں ٹھیک ہے جی determinant کو evaluate کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلی term ہم لیں exponential t اور جب آپ یہ پہلی term لیں گے تو آپ نے اس row کو اور اس column کو آپ نے height کر دینا ہے اور پھر آپ نے یہ جو entries رہ جائیں گے 2 by 2 کا determinant بنے گا امید ہے کہ determinant آپ کو آتا ہو گا ٹھیک تو anyway میں اس کا determinant بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آئے گا جی minus exponential minus t 4 exponential 2 t اچھا some time ایسا ہوتا ہے بہت سارے بچے comment کر جاتے ہیں some time video پہ sir فلان step میں minus 2 کی جگہ آپ مائنس 3 لگ دیا بلا 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 کمپوٹیشنل mistake جو ہے وہ میری نظر میں جب میں سمجھا رہا ہوں لازمی بات ہے میں یاد تو کیا نہیں چیز ہیں تو کمپوٹیشنل mistake جو اتنا آپ مجھے دیں space کہ وہ آپ acceptable ٹھیک ہے میرے لیے آپ نے exam میں computational mistake نہیں کرنی کیونکہ میں exam نہیں دے رہا ٹھیک ہے میں تو آپ سمجھانے جا رہا ہوں یہ ہم لکھتے ہیں میں ذرا quickly لکھ لیتا ہوں اچھا ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی discuss کر لیتے ہیں بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں سر آپ سلو پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی میں کومنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس پہ ایک باقاعدہ ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے لیکن میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ سلو پڑھانے کی بہت ساری ریزن ہے بہت ساری ریزن ہے ایک ریزن یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے پڑھا رہا ان کے چیزیں سمجھ نہیں آرہی تب تو وہ آن آرہے اور یوٹیوب پہ اور سر چنجن ہے وہ ویڈیوز یا کچھ بھی مٹیریل لے سمجھ نہ چاہ رہے تو ان کو اگر یونیورسٹی میں سمجھ نہیں آرہ تو کوئی پرابلم ہے پرابلم یہ کہ عمومن ٹیچر بہت تیزی کے ساتھ بڑھاتے ہیں تو میں عمومن بہت سلو پڑھاتا ہوں تاکہ اچھے بچوں کا بھی کام ہو جائے اور جو بچے تھوڑے سے ایسے ہیں کہ سلو کہنے انہیں کہنا تو نہیں چاہیے وہ بھی چیزیں سیکھ لیں بارہ ڈیٹرمنٹ نکالیں گے یہ آیا گا مائنس اور یہ دونوں جو ملٹیپلائے ہوں گے تو میبھی سن میسٹیک اور میں چیک کرنا ہی یہ ٹوٹی ہے آیا 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 یہ ٹوٹی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی میسٹیک تھی ٹوٹی اور یہ مالک دیتا ہوں یا ٹوٹی اور دیس دیس یہ بھی ٹوٹی اینیوئے اس پورے کو ہم جب لکھیں گے تو یہ آیا گا مائنس ایکسپونینشل ٹی اور ان کو جب ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آئے گا مائنس ایٹ ایکسپونینشل ٹی پلس ایکسپونینشل مائنس ٹی ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آئے گا ٹو ایکسپونینشل ٹی ٹی اور مائنس فور انتو ٹی ٹو ایکسپونینشل ٹی ٹی پلس ٹو ایکسپونینشل ٹو ٹی ٹو نہیں سوری اور دن فور اور ایکسپونینشل ٹی ہو جائے گا اور یہ پلس ٹھری ایکسپونینشل ٹی کو کر لیتے ہیں جی سمپلیفائ یہ ہو جائے گا مائنس نائن اور پیچھے سہ یہ مائنس نائن ایکسپونینشل ٹو ٹی پلس ایکسپونینشل مائنس ٹی اور یہ مائنس کا ٹین ہو گیا اور ساتھ میں ہے ایکسپونینشل ٹری ٹی ٹھیک ہے جی پلس ٹو پلس ایکسپونینشل ٹو ٹی فور اور ٹری سی ٹی تو یہ جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ٹو ٹو اینٹو ٹو یہ فور ٹھیک ہے جی ٹو اینٹو ٹو ٹو مائنس ٹو اس سوری اس اس مائنس ایٹ تو مائنس ایٹ مائنس نائن اچھا ایکسپونینشل ٹو ٹی جو ہے یہ اس میں کومن ہے یا آپ اس کو دیکھ لیں ایکسپونینشل مائنس ٹی اور ٹی یہ ملٹیپلائے ہوگے کیا بنے گا جی ٹو ٹی پلس سیون ایکسپونینشل ٹو ٹی اب آپ اسے کلکولیٹ کر لیں ایکسپونینشل اس میں سے کومن بھی نکال سکتے ہیں آپ مائنس نو اور مائنس کا آٹھ اور پلس سیون ایکچھلی یہاں ایک اور مسٹیک ہوئی یہ جب اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہاں اگر ٹو تو یہ بن جائے گا ٹین ان مسٹیک کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر یہ میں کروں تو اس پہ آپ نے برداشت کر لیے ٹھیک ہے تو یہ مائنس اٹھارہ اور ساتھ تو یہ میرے پاس تو جو ریزلٹ آرہ ہے وہ آرہ کے لیے اگر فرس کریں آپ کو میں ایک کوکلی بتاتا ہوں کہ اگر فرس کریں آپ کو ویکٹر ایسے دیا ہوں ایکس وان یو دیا ہو زی رو ٹو اور ایکس ٹو آپ کو دیا ہو فور ٹری اب یہ جو آپ کو ویکٹر دیا ہوئے نا یہ کس فرم میں دیا ہوئے یہ ہے تو آپ کیا کریں آپ ان کو کولم ویکٹر میں لکھ لیں پہلے اس کو کولم ویکٹر بناوں گا تو زی رو ٹو اور اس کو کولم ویکٹر بناوں گا تو فور ٹری ٹھیک ہے اور اب آپ اس کا رو سکین نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کا جو لیکچر تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہاو ٹو فائن در رو سکین آف گروپ آف ویکٹر ٹھیک ہے جی تو امیدے کے لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اپنا اور اپنے گر کے لوگوں کا خیار رکھئے گا انہیں کے نمیدے